ہائی فرنس ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں سانا اور آج میں آپ کے ساتھ آلو سے بنی ہوئی ایک ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے آپ سفر پر لے جا سکتے ہیں صبح و شام کے ناشتے کے ساتھ اسے کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آج میں یہ مٹھری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے ہم آلو سے بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے یہ اور چھٹ پٹ بن جاتی ہے اسے آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ایک سے دو مہینے تک آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتی ہے تو اسے لیے بنانا شروع کرتے ہیں آلو کی مٹھری آلو مٹھری بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دیکھئے دو آلو لیے ہیں میڈیم سے سائز کے آلو لیاں اوبال کر کے اس طریقے سے کاٹ کر کے اوبالے تھے چار پیس میں تو اس کو تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو ایک گریٹر کی حال سے گریٹ کر لیں گے قدو کش کر لیں گے تو یہاں میں نے باریک والا گریٹر لیا ہے باریک والا ہی آپ یوز کریں اسی سے گریٹ کریں تو یہاں پہ اس طریقے سے اسے گریٹ کر لیں گے آلو کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم ایک کپ ڈال دیں گے میڈا آپ اسے گہوں کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں آدھا چھوٹی چمت کرشکوی کالی مرش ڈالیں گے فریش ہی یوز کریں ایک چھوٹی چمت ازوائن ڈالیں گے اجوائن اور کالی مرش کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس مٹری میں تو آپ ضرور یوز کریں اور اس کے بعد اس میں جائے گا نمک ٹیسٹ کے حساب سے آدھا چھوٹی چمت میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکوڑنگ ایڈ کر لیں اب اس میں ہم موہن کے لیے گھی ایڈ کریں گے گھی سے یہ تھوڑی خستا بنیں گے آپ اوائل بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی کوکنگ اوائل ہو سرسوں کا اوائل چھوڑ کے تو آپ اس میں اوائل بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ دو چھوٹے چمت گھی کا یوز کر رہی ہوں اور اس کو اب اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور بینہ پانی ڈالیں اس کا ایک آٹا گون کر کے تیار کریں گے اگر آپ پانی کے ضرور پڑے گی تو تھوڑا بہت پانی آپ اس میں ایک دو چمت کے برابر یوز کر سکتے ہیں ویسے یہ جو ہمارے آلو ہیں اسی کے ساتھ اچھے سے گند کے ہمارا آٹا ریڈی ہو جائے گا تو اس کو ہم اچھے سے اس طریقے سے میش کرتے ہوئے گون لیں گے ایک آپ کو ٹائٹ سا ڈو بنا لینا ہے جیسے روٹی کے لیے بناتے ہیں سیم اسی طریقے کا بنانا ہے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اب بن چکا ہے اب انسٹینٹ ہی ہم اس کی مٹھری تیار کریں گے آپ کو اس کے بنا کر کے ریسٹ کرنے کے لیے نہیں رکھنا ہے نہیں تو یہ تھوڑا پتلا ہو جائے گا نمک ڈال دیا ہے ہم نے اس میں آلو ہے تو آلو پانی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی ہم لوئیاں بنا لیں گے جیسے روٹی کے لیے بناتے ہیں اسی سائز کی لوئیاں بنا لیں گے ایک روٹی میں نے دیکھی اس طریقے سے بیل لی ہے دوسری بیل کے دکھاتے ہوں میں آپ کو تو اس طریقے سے ہم چار سے پانس روٹیاں بیل لیں گے جتنی ساٹے میں بن جائیں گی اسی سائز سے ہم یہاں پہ روٹیاں بیل لیں گے تو میں نے یہاں پہ یہ دوسری بھی بیل لی ہے اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ چار روٹیاں بیل کر تیار کر لی ہے بعد ہم چاپنگ گوڑ پہ ایک روٹی جو ہم نے بیل لی ہے وہ رکھ لیں گے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گھی لگا لیں گے گھی چارہ طرف کوٹ کر دیں گے اس میں اچھی طریقے سے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس میں س dynamic سوکھا آٹا تھوڑا سا اوپر سے ڈسٹ کر دیں گے اس سے ہماری جو لیئر بنیں گی وہ بہت اچھی بنیں گی اور دوسری روٹی اس کے اوپر رکھ دیں گے پھر ہم گھی لگائیں گے پھر سوکھے میدہ سے اس کو ڈسٹ کر دیں گے اس طریقے سے پھر سی ہم روٹی اس تاریقے سے ہم 4 ہو روٹیاں اس کے اوپر رکھلیں گے گ cuánti�로 لگا کر کے مرور چاعت روٹی اس کو اوپر رکھ لیاں پیٹ جو چوتھی والی روٹی رکھیں ایک ساتھ اس طریقے سے بیل ساری روٹیوں کو ایک ساتھ اس طریقے سے بیل کریں ہمیں گھی لگائیں تو بس اب اس کو ہم اوپر سے اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے اور لمبائی میں تھوڑا سا اس کو رول کر لیں گے رول کرنے کے بعد ہم اس کے چھوٹ چھوٹے پیسز کٹ کر لیں گے چھوٹ چھوٹی مٹھی بنانے ہیں ہم کو مٹری بنانے ہیں اس طریقے سے آپ کٹ کر لیں اور کٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے ہاتھ سے تھوڑا راؤنڈ شیپ دے دیں جیسے ہم بیلیں گے تو ہماری جو پوری ہے وہ راؤنڈ شیپ کی بنے اس طریقے سے اس کو راؤنڈ شیپ دے کے ہم تھوڑا سا بیل لیں گے اب میں اس کو بیلنے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں تو اس کو پہلے ہاتھ سے اس طریقے سے آپ کو راؤنڈ کرنا ہے اوپر سے پریس کرنا ہے تھوڑا سا اور ہل کے ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا بیل لینا ہے اس طریقے سے اس سے بہت زیادہ نہیں بیلنا ہے چھوٹی چھوٹی ہی ہم اسے بیلیں گے پوری کے سائز سے تھوڑا سا چھوٹا رکھنا ہے سائز تو بس اس کو ہم نے بیل لیا اس طریقے سے بہت زیادہ پدلہ نہیں کرنا ہے تو اسے بھی میں نے تھوڑا سا بیل دیا اسی طریقے سے بیل کر کے ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو ابھی میں نے چار پانچ پوریاں جو ہے بنا لی ہیں آپ اس کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے oil medium hot ہونے چاہیے ایک دم زیادہ گرم oil میں نہیں ڈال لی ہیں تو ہلکا سا گرم جب oil ہو جائے گا تو ہم یہ ڈال دیں گے اس کے اندر ایک ایک کر کے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پوریاں جو ہیں سکتی جائیں گی تو اوپر فلوٹ کرنے لگیں گی اس طریقے سے ایک دم سے اوپر تیرنے لگیں گی تو یہاں پہ ساری پوریاں اوپر تیرنے لگی ہیں اب اس کو پلٹ کے ہم دوسری سائٹ سے بھی سیک لیں گے اور ساری مٹھریوں کو ہم پلٹ پلٹ کر کے اچھا سا گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے فلیم کو آپ کو لو میڈیم ہی رکھنا ہے بلکل ہائی فلیم نہیں کرنی ہے نہیں تو پوریاں اوپر سے جل جائیں گی اور نرم بھی ہو جائیں گی اتنی خستہ نہیں بنیں گی اس لئے آپ کو ان کو لو میڈیم فلیم کر کے ہی فرائی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری پوریاں پہ کلر آنے لگا ہے بس ہلکا سا کلر اس طریقے کا آ جائے گا گولڈن براؤن تو ہم ان پوریاں کو نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اور ہماری جو مٹھری ہیں بن کے تیار ہو گئی ہیں جرما گرم آپ ان کو چائے کے ساتھ سرب کریں یا پھر آپ اسے ایک سے دو مہنی کے لئے سٹور بھی کر سکتے ہیں کسی کیر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں جب دل کرے تب آپ اسے کھا سکتے ہیں سفر ملے جا سکتے ہیں بچوں کو ٹی فن میں دے سکتے ہیں چائے کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے آلو کی مٹھری بنائیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک و شیئر کریں and thanks for watching this video